شو کو لے جاتے سمائے رام رام ستی ہے ایسا کیوں بولا جاتا ہے یمدود کے بھائی سے اس کے موں سے جاگوار لار گرنے لگتی ہے اسے ہی پاپیوں کی پرانجیب نکلتے ہیں تب ان کو یمدود ملتے ہیں یمدود کے یتر لال ہوتے ہیں اور یمدود کا موں بہت ہی بائینک ہوتا ہے اس سمائے میں یمدود اتیان ترکرودیت ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پاشت اور دنڈ ہوتا ہے اور وہ دات کو پیچھتے ہیں ان کے موں کالے اور نکت وشال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر پرانی بائی بیت ہو کر مل متر اتیان کرنے لگتا ہے یہ سی عوستہ میں جو کے شریر سے جان نکل جاتی ہے اور موہوں میں اپنے گھر کو دیکھتا ہے اسی سمائے یمدود اسے پکڑ لیتے ہیں اور یمدود اس کے گلے میں رسی باندھ کر ایسے لے جاتے ہیں جیسے گونے گار کو سپاہی راجے کے پاس لے جاتا ہے وہ یمدود مانشہ کو مارگ میں نرکے بھائنک دوک کو اور تکلی کو اپی بار میں بات دے اور مانشہ کو دمکی بھی دیتے ہیں یمدود کی ایسی کٹ اور روانی کو سنتا ہے اور تڑپتا ہے وہ مانشہ اپنے پاپو کو یاد کرتے ہیں اس مارگ سے گزر رہتا ہے تب ہی او راستی میں اسے کتے بھی کٹ لیتے ہیں اس مارگ میں اسے گھانے کو اور پینے کو کچھ نہیں ملتا سوریہ کی تیج گرمی میں چلنا پڑتا ہے یمدود اسے مارگ میں پڑے سے مارتے ہیں اور کسیر پر لے جاتے ہیں ایس پرکار انتین تپیڑا سا کر اندکارم یم لوگ پہ جاتا ہے وہاں اس کے پاپو کا پھل ملتا ہے یم راج اسے گھر نرکی اتنا دے کر پھر مانشہ لوگ بیچتے ہیں اپنے پتر دورہ دیئے ہوئے پینڈ اور دان پوہ جیو کھاتا ہے پھر بھی وہ پاپی جیو بنے گے کارنوں اس کی ترکتی نہیں ہوتکا تھی اس لئے وہ رام رام ستھے بولتا ہے